اسلام علیکم ناظرین جو بھی اشخاص آج تک مجھے ملے ہیں جو بھائی کو کیسر بھائی کو جانتے ہیں وہ لوگ ان کے گرویتہ ہو چکے ہیں ہم لوگ ایج کے اس دہانے پہ ہیں کہ اب ہم ہمارے پر ایک بینر چسمہ کر دیا گیا ہے ایک بندہ لائف گزارتا ہے تو آنے والے وقت میں لوگ اس کے کردار کے اوپر انگلیوں بھی اٹھاتے ہیں اس کے کردار کی تعریف بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ منفی کردار ہے یا مثبت کردار ہے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے کیسر بھائی ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں ان کے پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ مثب کو اور فاتح کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ جہاں پر احسن شاہ نے اتنا اتنا بدبودار جو ہے نا میسیج جو ہے نا چھوڑا لوگوں کے لیے اور ہماری جاگہ سائی کروا گے رکھ دی وہاں پر انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے تاریخ میں جو ہے نا ہم لوگ یہاں پرڈکشن کریں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی یہ ریالیٹی ہے ہم ماضی کو پڑھ کر ماضی سے ہم جو ہے نا کہ فلان بندے نے فلان غلطی کی تو وہ قبر کی آگوش میں چلا گیا تو جو ماضی کو ہم پڑھیں گے نا اس سے ہم جو ہے نا اس سے ہم کوئی نتیجہ خص کر سکتے ہیں کہ فلان بندہ اپنی کس غلطی کی وجہ سے دنیا تھے گیا آج ہم یہاں پر جب رہے ڈسکس کریں گے نا کیسر بھائی کے ساتھ تو کیسر بھائی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں جس وقت بلاج کو وہاں پر پتہ لگتا ہے کہ شوٹر اندر انٹر ہو چکا ہوا ہے تو میری نظر میں اس کی ناسمجھی میری نظر میں یہ میری اپنی رائے ہے ان سے جانوں گا یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ بندہ انہیں واش کر رہا ہے تو ان کو ایک ہسار جو اپنے بوائز کا جن کے پاس ساتھ اٹھ پسٹل یا پانچ سپسٹل تو تھے تو کیوں اس نے ساشکیل بھٹسا بیٹھے ہو تھے وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ فوری دور پر اپنی نفری موائیں مجھے یہاں سے نکالیں اگر آپ کو کھٹکا ہے تو آپ کیوں اسی دور کا کہہ رہے ہیں کیسر بھائی آپ اس بات پر جو یہ واقعہ ہوا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اتنے لڑکے چوکس دشمنی اتنی بڑی تھی تو وہ انہوں نے اس وقت جاتا ہے جاتا ہے در ایک دعا ہو گا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شاید بھائی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آواز بلند کرتے ہیں اور باخو بھی دشمنیوں سے واقف ہیں آپ کی زندگی میں بھی یہ وقت گزرے ہیں اچھا شاید بھائی میں نے جو نوٹ کیا نا ایک تو انسان کا جب وقت آ جائے نا تو پھر کوئی وسیلہ نہیں بنتا نا تو اللہ تعالی نے اگر زندگی کسی کی بڑا ہی ہونا تو پھر کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے تو دشمندار جو بندے ہوتے ہیں نا یہ جب بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ایسے میرے ساتھ خود ہوا ہے میرے گھر میں ہوا ہے تو زندگی جب انسان کی ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر موت راستہ بنانا خود ہی شروع کر دیتی ہے اچھا وہ بندہ سامنے ہوتا ہے وہ کردار سامنے ہوتا ہے جو آپ کا برا کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ لیکن بندہ خود کو مطمئن کر لیتا ہے اچھا کوئی بات نہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا اس بندے کو دو تین دفعہ چیک بھی کیا گیا کھڑکی بھی اچھا ہر بندہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا یہ بندہ کوئی نہ کوئی نہ مشکوک ہے یا کچھ کرنے والا اس کو کوئی آگے ہو کے چیک نہیں کر رہا تھا تو یہ اس کی موت کا بس سبب یہی چیزیں بنی کہ ایک تو وہاں پہ شادی کا محول تھا وہ ناقص سیکورٹی تھی جنہوں نے مدو کیا ہوا تھا انہوں نے تین چار بڑے گھروں کا مدو کیا ہوا تھا کیسا بھائی میں نہ کئی آنکر تمہیں یہ سوال کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ پانچ کروڑ رو پر کس کی ڈیل ہوئی تھی تو اگر یہتنی پیسے وہ بلاج سے مانتا اس کو کہہ جاتا کہ میں جو ہے نہ مجھے پانچ کروڑ رو پر دے دو تو بلاج ان اس کو ویسی دے دینا میں نے اینکروں کو یہ جواب دی ہے کہ یہ اس کا سالہ لگتا تھا یہ پانچ کروڑ اس کی ویلیو نہیں تھی ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں آپ کو یہ بات فوراں سمجھیں سکندر نیادی کیوں آپ جانتے ہیں جی بلکل سیروں والا جی بلکل جیل میں مرسا صدایب ہوتا تھا ہم پچی سال تھے ملنے جاتے تھے کالے وکارہ سارے ہی وہیں پہ ہوتے تھے سکندر نیادی میرے پاس ایک دب آتا ہے گھر یہ وہ بات آپ کو بتاؤں گا جو لوگوں کے دل پر تیر کرے گی میں وہ بات ہی سناؤں گا جو لوگوں روز میں انٹرویو کر رہے ہیں وہ ہی باتیں ہم رپیٹ کر رہے ہیں وہ ہی ہوتا ہے میں نہیں چیز لوگوں کو سامنے سکندر نیادی کیسر بھائی میرے گھر آیا تو میں نے اس کو بیچ دیا کتنی بری بات ہے میں ہونر یہ کہہ رہا سکندر نیادی کو میں نے بیچ دیا چھوٹے بھائی رانہ منور نے میری گلی میں سکندر نیادی کو کھڑے دیکھا اور انہوں نے جو ہے نا ہران ہو گئے کہ یار شاید جو دری ساٹھے تھانا باہ لے تھا سکندر نیادی نے بارگ لارہے ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ ڈرائنگ روم میں لوگ بیٹھے رہتا ہیں چوبیس گھنڈے تو انہوں نے دروازہ باندھ گار دیا اس تو دیکھ کے میرے لڑکوں نے مجھے کہا کہ شاید بھائی تو سکندر نیادی سکندر نیادی سکندر نیادی تو جو بارڈر پر گارا تو میں نے ان کو کہا یار تا انہیں پتا بندہ کیسی نیچر ہے اگلی بار ہی آئے گا اگلی دھوپ ہی رہا گیا اب وہ آیا اس نے میرے بچے کو آتا ہی نا پانچ ہزار روپے کہا نوڑی آپ کو جب رہا ہوئے آپ کو پتا ہے چھانوے سانوے 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 بات ہے قصہ موسیقی تو میرے بیٹے کو پانچ ہزار روپے دی اندر آپ کو پتا ہے جیل کس طرح سے کٹی میں نے کہا ہونے پانچ میرے جن نکل لیں لو جی دو دن کے بعد وہ آیا ہے اس کے ساتھ رفیولہ نیادی انسپیکٹر جس کے پولیس آرے چھ ساتھ ساتھ زبیولہ مطیولہ یہ سارے پانچ اس کے بائی نیادی کے ساتھ ہیں تیس بندوں کا کافلہ کلاشنگوپ ہیں دو سو بائی بورے وہ لے کے میرے پاس آگیا اس بات کے سو گواہ میرے پاس مجھے آگا کہتا ہے میری سائیڈ بے آگا بات سنیں میں سائیڈ بے جاتا ہوں مجھے کہتا ہے شاہ جو دری ساتھ لاکھر بے یا وہ میں نائنٹی نائن کی بات بتا رہا ہوں مجھے کہتا ہے ساتھ لاکھر بے جیسے دو روپے مانگ رہا ہے میں نے اسے کہا میں نے کہا نیازی صاحب ہے دس سلاکھ روپے کیوں دیا تھا سنے کے عمرے پہ جانے سے پہلے سب مانگا اور اس سے دے دیا دس سلاکھ یہ ایک اماؤنٹ ہے جی بلکل ایسے ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا یہ جب بلاج کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہونی شروع ہوئی نا ایسن شاہ کی تو جیسے ہوتا ہے نا دوست ہم بلاج کی نیچر ایسی تھی ہم دبائی میں تھے تو مجھے کہنے لگا کیسر بھائی آپ کے جو بال ہے نا سر کے یہ بڑے وائٹ ہو گئے ہیں ایسن کہتا ہے نہیں یہ بلاج بھائی نا تو ہمیں ایک جیسا نظر آنا چاہیے میں اس کی نیچر کی بات آپ کا بتانے لگا ہوں تو آپ کے بھی بال ہم نکالے کروانے یا کلر لگوانا ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ گھومیں گے نا تو پھر ایک جیسے ہم لگیں گے بلاج جو بھی چیز خریدتا تھا وہ اس کے لیے بھی خریدتا تھا اس کا دوست تھا اور کوئی بھائیہ میں وہی تو بات پوچھنی چاہ رہا کیسر بھائی میں اس پر تھوڑا مجبتہ ہیں کہ یہ کیا بجاتی ہے یعنی کہ دیکھیں بلاج کو بچنا تھا بچا ہو گا نہیں تھا پڑا لکھا تھا اس کو آپ ہی ساتھ ہوتا ہے آپ سے بھی مجھا گلہ یہ ہے کہ آپ کی بات وہ مانتا بھی تھا آپ لوگ اور ہم لوگ اگر کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو غلطی چلیں ایک دفعہ تو جاتی ہے بندہ یار اس کو تھوڑا سا یا کیا بجاتی وہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ کہ بندہ نہیں ہے اس کیٹا گری کا اصل میں اس بات کے پیچھے شاید بھئی ایک بات ہے وہ یہ تھی آپ سمجھتے ہیں اگر دشمنیوں والا محاول ہونا تو دشمنیاں ہیٹ پہ ہونا تو پھر یہ چیزیں بندہ نوٹ کرتا ہے جب تیفی بٹ سے بات ہوئی تیفی بٹ نے خود مجھے یہ بات کی اور اس بات کے ابھی بھی بندے گرنٹر تھے بیچ میں کہ میں اس گھر کے اوپر اٹیک نہیں کروں گا میں ان کے اوپر قاتل آنا حملہ نہیں کروں گا اچھا یہ جو کوئی بات ہوئی تھی اس میں بلاج کی والدہ نہیں مانی تھی غالبا انہوں نے کہا تھا نہیں یہ سب جھوٹ ہے دیکھیں میں حلفان قسمان نے آپ کے چینل کے اوپر یہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں نے آج تک بلاج کی والدہ کو نہیں دیکھا میں وہی بات بتا رہا ہوں اچھا اگر اس کی والدہ کا کوئی عمل دخل ہو ان کاموں کے اندر تو چوبیس سال سے میں اس گھر کے ساتھ ہوں تو ایک بات بھی وہ میرے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی تھی دشمنیوں کی بلاج وغیرہ جب چھوٹے تھے جب وہ پاکستان واپس آئے ہیں جب ٹی پو پیلوان اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی میری یہی پوزیشن اس گھر کے ساتھ تھی ایسے ہی میں آکے کھڑا ہو گیا جب ایک بندے کو پتا ہے یہ ہماری دشمنیاں یہ اپنے گلے ڈالے گا یا ہمارے ساتھ کھڑا ہو گا تو اگر اس کی والدہ کا کوئی ان باتوں میں عمل دخل ہوتا تو کیا وہ آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ ڈسکس نہ کرتی یہ بات تو جانو ہے نا صحیح کر رہا ایسی کوئی بات نہیں اس کی والدہ جو ہے وہ بالکل عمل دخل نہیں دیتی کوئی نہیں دیتی پہلے جب یہ چھوٹے تھے تو تب بھئی پیلوان اور بچو پیلوان تھے تو حسن بھئی تھے وہ ان کے سر پہ تھے آہستہ آہستہ بلاج نے کوشش کی کہ میں میں نے کون سا دشمنیوں میں جانا میں خود سروائیول بنوں اپنا خود بنوں کاروبار کو آگے بڑھوں پورے کاروبار کو اپنے باپ کے کاروبار کو دیکھوں تو وہ اس طرح سے چلتا اس کی والدہ کا اس میں کہیں پہ بھی کردار نہیں ہے کیا والدہ جا کے کراچی والے اڈے دیکھتی تھی کیا کوئی پنڈی والے دیکھتی تھی جب اس کا کاروبار میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو دشمنیوں میں کیوں ہوں دشمنیوں میں اچھا کیثر بھائی اس میں نا یہ جو بلاج والا واقعہ ہوئے اس کے اندر احسن شاہ نے آگا سٹیٹمنٹ دی گئے کہ میں نے تیفی پڑھتے ملاقات کی اس کی جب جا گئے انہیں تھانے دہر ملاقات کی ہوگی تفتیشی افتران سے تو انہیں نے کیسی پیور ایویڈنس انہوں نے دیکھی ہے یہ مصطب بغیرہ نے کبھی جس میں کوئی ریکارڈنگ یا کوئی ویڈیو کیسی منظریں آم پہ آئیے جس میں یہ ان کی ملاقات یا اس کی جو ڈی وی آر پولیس لے کے گئے ہیں تیفی بٹے گئے اس نے کہا ہے میرے گھر سے سمان لے گئے ہیں تو ڈی وی آر بھی ڈی وی آر بھی میں نے خود اپنے ذرائع سے اپنا بندہ بیجا تھا جس نے جا کے اس سے ملاقات کی احسن شاہ نے احسن شاہ سے بھی کی اور سوہیل ملک سے بھی کی ان دونوں بندوں سے اس نے بات کی انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے سوہیل ملک نے جب یہ میسیج دیا نا کہ تیفی بٹ تم سے ملنا چاہتا ہے تو میں نے بس اس کو ایک منٹ کے اندر ہی ہاں کر دی میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح مجھے بھی تجسس تھا تو یہ وہاں پہ جب پہنچا ہے نا تو اس نے اس کو پورا پروٹوکول دیا وہاں پہ پورا پروٹوکول جیسے اس نے جاتے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا جیسے کہ اس کا ایک طریقہ واردات ہے وہ شروع سے ایسے کرتا آ رہا ہے وہ جس سے اس نے کام لینا ہوتا ہے اس کو وہ بیٹا بھائی چاچا ماما سب بنا لیتا ہے مطلبی ہے جی بالکل بہت بڑا اور آپ پچھے چلے جائیں جتنے واقعات ہوئے ہیں اور جس کے اندر یہ مقدمے وار تھے وہ آج بھی جلوں میں لوگ رلے ہیں وہ اجاز دیکھ لیں وہ آمر بڑا دیکھ لیں یہ بندے اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں اس بندے کو ایسے استعمال کر کے یہ ٹیشو کی طرح پھینک دیتے ہیں ابھی یہ آپ دیکھئے گا اور آپ کے چینل سے یہ بات انشاءاللہ سب سے پہلے آئے گی جو احسن شاہ کے ساتھ اس کے بعد ان کا کردار ہوگا ابھی تو وہ ساڑھے چار کروڑ کے اوپر جگڑاؤں ہیں ابھی تو احسن شاہ نے وہ پسول کرنے ہیں ان کے ساتھ اور دیکھیں اس کا انجام کیا یہ کرتے ہیں اچھا آپ نے یہ بتائیں کہ ایک چیز بڑی مندریاں پہ آئی ہے تو مجھے سیدھ کا بڑا افسوس ہوا ہے بلاج کو جب یہ فائرنگ والا واقعہ ہو گئے تو کوئی ڈی ایس پی تھا مجھے نام کا نہیں بتا ان کو لے گئے نا اس کے ڈی ایس پی جو اکبر بلہ اس کا بیٹا بھی سو ملتم تھا نا ڈرائیویگ گا رہا تھا اور اس نے جاگا رہا وہاں پہ سی سی پہ اور جب امین بن حیز تھے غالبا ان کے پاس لے جاگا وہ لڑکا پیش کر دیا اس نے کہا یہ منڈا بیٹا شراب پیتی ایک پر بلے نے وہاں پہ کھایا انہو بلاج نال لے گیا ہے اب یہ بات اس وقت کے جب فائرنگ ہوئی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بندہ بغیرتی والا پارٹ ادا کر گیا ہے تم اسی کی شادی پہ جا رہے دیکھیں نا یہ بلکل صحیح بات ہے یہ بلاج ہوں تو میں نے فائرنگ نہیں کی تو وہ جاگا کہہ رہے ہیں فائرنگ نہیں کی دیا انہو تو نوکھنا شراب پیار جاگیا ہے اچھا یہی بات آپ دیکھ لیں یہ دو مثالیں نکلا ہی ہیں اس کے اندر ہی ایک اکبر بلے کے گھر کی اور دوسری احسن شاہ کی احسن شاہ کو بھی ڈیرے سے جب بچو پوان نے سختی سے منع کیا آنے سے روک دیا تین چار ماہ گزرنے کے بعد پھر یہ اس نے بلاج کو کولے وغیرہ کی رات کو رونیا شروع کر دیتا میں میرا دل نہیں لگتا اچھا اچھا اس نے کہا اچھا نہیں نہیں آپ آجو صبح میں سمجھا لوں گا سب کو یہ گھر بھی اس نے اتنا بڑا گر کام کیا ہے بلاج کے خلاف تو ایک کول پر مان جانے والا بندہ دشمندار ہو سکتا ہے نہیں میری بات سنو میں حیران تاجب سوال تو یہ تھا بندہ دشمندار وہ تھا ہی نہیں لیکن بلاج کو سمجھ نہیں آتی اتنی سنس تو ہوتی ہے جب دشمنی کو چھوڑ دے دشمنی نہیں ہے بندہ سے بندہ سے تو وائٹ کرتا ہے مان جانے والا تھا بول آدمی تھا وہ پر ایک منٹ میں مان جانے والا تھا نظر لگ گئی اور ایسے کئی بار کئی ایسی مثالیں میں نے خود دیکھی ہیں کوئی کسی سے گسا ہو گیا نا اس نے کہا پتہ نہیں اس کے اندر یہ تھی کہ میں محبت پیار سے رہوں میں دنیا سے جانے والا ہوں شاید اس کی ایج اتنی تھی جو یہ چیزیں اس کے اندر تھی کہ نفرت ہی نہیں رکھنی بھول بھی جانا ہے چلو ماں بھی کر دینا ہے کوئی گلتی بھی کرتا ہے کوئی برا بھی کرتا ہے کیسر بھائی ایک بڑی مزہ کی بات آؤ کو بتاؤں مجھے نا لوگوں نے پوچھا آپ مجھے میسیج دیتا ہے وہ نے کہا یہ کیسر بڑی جو ہے لکھو ڈیر وڑی چو سب مجھے یہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کسی لڑائی جو ہے اپنے گھر میں کیوں نہیں آپ جیسے دبانگ بیان دیتے ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا دیکھو میری بات سنو آپ لوگ جو ہے نا آپ نے تیفی بٹ کو دیکھ ہے باہر یعنی دور سے سنو دور کے ڈھول ہمیشہ سامنے ہوتے ہیں میں نے کہا وہ تو ان کا دھڑا ہے نا وہ تو ان کا اپنا ذاتی کام ہے اس میں وہ نیکی دنے ان کے ساتھ کار ہے ان کا گھر کا مسئلہ ہے رہی بات میں نے کہا میری صرف یہ خواہش ہے بندہ جیل کیوں نہیں جانتا ہے پیوزیا جیل ہے جنہیں نہیں جانا چاہیے اسی گئے ہیں تھبے لائے میں نے شاید بھائی یہی بات میں نے کی ہے ابھی میں نے ایک پروگرام میں یہی بات کی ہے مجھے سوال کیا گیا یہ صلاح کب ہوگی میں نے کہا یہ صلاح ہو ابھی ہو جائے گی یہ صلاح ابھی اس شہر میں امن ہو جائے گا جب ایک فوجی جب ایک سپاہی حصر حد کے اوپر ایک تنہا کے لیے لڑتا ہے اپنی جان دے دیتا ہے اس ملک کے بچے بچے کی فاضد کے لیے اس ملک کے ہر فرد کے لیے کہ میں ان کو اپنی محفوظ رہے یہ دشمن کی شر سے تو یہ بندہ جو تیس چالیس سال سے قتل کر رہا ہے یہ آکے سرندر کریں یہ جیل جائیں اور یہ سارے قتل جتنے ہوئے ارشد مین چودری اپنا بلا پیلوان میں آپ کو ایک چیز کلیر کروں تھوڑی سی آپ کی بات کمک کٹوں گا کوکی بٹ کے لیے اعلانات ہوئے ہوئے غلام محمود ڈوگر نے مساجد میں اعلان کروا ہے کہ جب پورے شہر کسی نے ایف آئی آر تھے میرے کھلا جاؤ کوئی بندہ پیش ہوا نہیں ہوا ابھی دیکھیں ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں نمکہ الہدہ الہدہ ہم سے ہوتی ہیں تیفی بٹ جو ہے نا اس تک ہی ابھی تک نا سارے جو ہے ٹریک جا رہے ہیں سارے ایرو دری جا رہے ہیں میری اپنی رائے کے مطابق میری اپنی کے اپینین ہیں آپ ان کے بڑے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ قتل و غارت کا سلسلہ قیامت تک نہیں رکنا یہ ایسے ہی چلتا رہے ہیں آج یہ ہے کہ کل کوئی اور شروع ہو جائے ہمارا میری خواہش ہے کہ تیفی بٹنا ایک انٹرویو مجھے دے دے اور میرے خوبصورت سوالات کوئی بہودہ لفظ نہیں ہوگا الفاظ کا چناؤ زبردست ہوگا مجھے وہ انویسٹیکیشن کروا دے دس یا پترہ سوالات کے جواب دے دے اگر وہ مجھے مطمئن کر لے گا رہا تو کیسے بھے میں آپ کے پاؤں بھی پڑھ جوں گا دیکھیں بات سنیں آپ اور ہم تو تفسرہ کرتے ہیں باتوں پہ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس کے اوپر اور جو ان کا کریکٹر ہے ابھی تو تفتیش ننگی ہو گئی ہے ابھی تو ملزم چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تیفی بات جس ملزم کو پکڑ دے تیفی بات جس کو پکڑ دے تیفی بات نہیں آپ مجھے یہ کیوں پیشہ بھی تک نہیں ہو رہا ہے آپ نہیں تھوڑی رائے دیں کہ کیا وجہ وہ ابھی وہ دوزار دس والی پولیس نون رہے ہیں کہ یہ پولیس کانٹر کر لوں کسی طرح جیسے اس نے میڈیا کے اوپر آ کر اتنا بڑا پولیس کو چیلنج دے دیا اور اپنے اندر ورلڈ میں طاقتور ہونے کا اس نے یہ احساس دلایا پولیس کو وہ جو پولیس ہی ہے وہ تھانوں میں بیٹھ کے انہوں نے پنچہتے لگائی ہے تیری یہ پروفیشنل پولس اوپر سے آئے بلار صدیق کمیانہ صاحب آگئے ہیں ماشاءاللہ اب کیا یہاں پہ کوئی کرائم کرے گا نہیں جی نہیں اور انشاءاللہ اس کو لگام ڈلے گی اور اس کو جتنی دیر لگام نہ ڈلی ہماری یوت بڑا واج کر رہی ہے اور اس کو جسٹس کی آواز ہے ہماری یوت کی اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کا انجام یہ مجھے لگتا ہے اس کی شرط لگی ہوئی ہے شاید بھائی دیکھیں آپ نے مصیبتیں کٹی سب کچھ آپ نے دیکھا آپ کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی آپ نے یہ ٹریک چینج کیا اور یہ کیوں کیا ہدایت اللہ نے دے دی اللہ کے مارے جوید اکبال رکار توڑن ٹوریا آئے اپنی عمر وے یہ اتنا جھوڑ بولتا ہے اتنا جھوٹا انسان ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ میں ٹیپو صاحب میں جب بھی بعد ٹیپو کا نام لیتا ہوں میں ٹیپو صاحب کہتا ہوں اور میں دو نفل آج تک میں ان کے نام کے پڑھ کے سوتا ہوں کس کے نام کے پڑھ کے سوتا ہے جس کے جگر کا ٹکڑا تو لے رہا ہے بندہ چوبیس گھنڈوں کو میں پچیس تیس دبید روز پی کے سوتا ہے اٹھتا ہے اور پچیس ہی یہ اس کی ایوریز اتنی ہے اور یہ جتنی دیر ایسے انگڑائیاں لے کے یہ ناکہ شہرت مرارا آجے آپ آپ یہ دیکھیں اس کو سکون نہیں ملتا کیسر بھائی آپ یہ دیکھیں وہاں پر شیوٹر ہے وہ اس کا مالچی ہے اس کو جو فائر مارتا ہے حرون وہ بھی اس کے تانے بارے میں بھی شہر حکرت ہوگا گرفتار ہو تھا وہ بھی در جاتے ہیں آگے جو بلاول لڑک ہے وہ اس کے سالے کا بیٹا ہے اس کے بعد احسن شاہ کا بیان دیکھ لیں پولیس کی ساری انویسٹیگیشن اور ایک سب سے جو ہے نا ہم بات وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ دیکھیں ناجی بٹنے جس وقت جاگتی فی بٹنگو کا تاہر شید مرا پرات چکلیت ہے وہ لوئر وال میں تائنات تھا جی بالکل وہ میں نے اپنے پروگرام ناجی بٹنے اس وقت یہ سفید پوش آدمی تھا میں نے اس کا نام نہیں لیا تھا میں نے کہا شہر کے ایک لینڈ لارڈ آدمی اصل میں وہ تیفی بٹنے جاگا اس کو کہا کہ میرے پرادہ پوچھو تیفی بٹنے کیا اس کو تاہر شید کو ٹیلی فون اس کے چیدے کے بیٹے کو جس کو انہوں نے راکڑ لانچر باد میں مارے ناجی بٹ وگارہ نے اس نے فون اٹھا ہے تیفی بٹنے سے کہا اور تاہر یار بھائی کی تیر پرادہ وہ غصے میں تھا انہوں نے کہا میں نے پٹھی سوٹ دیتا ہے حالہ وہ پٹھی میں نے پھینکا ہوا تھا شہر میں آگ لگ گئی ناجی بٹ اس کے پاس ہوتا تھا اب دوسرا دیکھیں اسلام ٹانگے والا قتل ہوا ہے اس کے قتل کے اندر لبا موٹی والا اور اس کے اندر جو تھا ایک لبا موٹی والا تھا دوسرا اس کے اندر تھا وہ میرے حال میرے ویدیاں تھا نہیں ویدیاں نہیں تھا ناجی بٹ تھا ناجی بٹ اور لبا موٹی والا یہ دونوں انہوں نے مہارہ السلام ٹھانگے والے کو وہ دونوں بھی اس کے پاس ہوتے تھے اب جس دن بلیٹ ٹرکاں والے پر حمل ہوتا ہے نا یہ ان کے باپ کا شہر ہے کہ بندوقیں لے گے نیفری جمرو تو آگئے ہیں ان کو تاہر پرنس کا جو واقعہ ہو ہے نا اس کے اتھیار پولیس والوں نے بڑی لیٹ پولیس والوں کو پتہ لگا ہے کہ یہ اتھیار کہاں سے کیری ہوئے اگر کسی نے یہاں سے لکھوڈ پہر اٹیک کر رہے ہیں بابر بھائی والا جو اٹیک ہوئے تو بابر بھائی والا جو اٹیک ہوئے تو بابن وہ کھر سے تو نہیں لائے بابن کو ملے سے ملے پسی آپ کو پتہ جو بندے ہینڈل میں سارے شانی یا آتی بھیارہ سارے میرے سارے بابر بھائی کے قتل میں سارے تو یہ ہمیشہ اسلاح نفدیق ملتا ہے اس کو صولتکار کہتے ہیں وہ ہم نیفہ سترمنٹی والا ویدیاں وہ مناظر شاہ مرادی لبا موٹی والا یہ سارا گینگ ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا تیفی برٹن کو آلمٹی میں کئی بٹھا ہوا تھا اب دیکھیں یہ سارے اس کے ساتھ تعلق کنیکشن ہو گیا اور یہ بات تیفی برٹن نے خود مجھے بتائی اس نے تھوڑی گمہ آکے بتائی اس نے کہا جو کلاشنکوفیں تھی وہ میں نے دی جو بلے پوان کے اوپر چلی وہ کلاشنکوفیں میں نے دی مجھ سے خالد چٹا لے کے گیا اور وہ مجھے پتا نہیں تھا اس نے نیفیوگارہ کو دے کے یہ بلہ پوان کو قتل کروانے کے لئے دیکھیں میں کیا کہا میں سہولت کری گی کرتا رہن جا یہ بچا اسی لئے رہا ہے یہ مقار علوم بڑی کی طرح شتان ہے جب حادر جو لوگ ہوتے ہیں جو نام کے لئے لڑتے ہیں وہ آپ کا پتہ استیگواہ ہے انہوں نے خود اسلحہ اٹھایا اور لڑائیاں لڑی اور مسالیں قیم کی تو یہ تو اس نے ہمیشہ چور دروازہ یہ صرف پیسہ بنانا چاہتا تھا اور یہ خوف بنانا چاہتا تھا جو اس نے بڑے بڑے ٹاپ ٹن تیار کیے جو ناجی بات وغیرہ آپ کو پتہ ہے سنا گجر یہ پوری ٹیموں کو اس نے سپورٹ کرنا اس نے تاجروں کے نمبرز دینے میں نے وہ جو پروگرام کیا ہے کہ دبائی بے اس کو حنیفہ نے گالیاں نکال لیں تو مجھے شہر کی بڑی طاقتور اکچگر اینچگر بیگ بوس ہیں وہ نا ان کی مجھے کال آ جاتی ہے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو واقعہ تمہیں کس نے بتایا ہے میں کہا یہ کس نے بتایا ہے اس نے کہا جس کا بازو پکڑ کے حنیفہ باہر کیا ہے حنیفہ نے اس کو گالیاں نکال لیاں دبائی میں تیفی بھٹ کو جی بلکل یہ جب ایسا ٹائم آتا ہے یہ پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور میں اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں آپ کے علم میں ہوگی یہ اتنا نفسیاتی آدمی ہے جس سے بھی اس نے کام لے نا ہوتا ہے نا تو یہ اس کو صوفے پر پٹھا آگے خود نیچے زمین میں اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور بندہ تو صبر نہیں کر سکتا یہ تیفی بھٹ میرے پاؤں میں وہ اٹھو 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 اس کو بہو جی کلوانے کا بڑا شاہ ہو گیا نا تو ایسے اس کو وہ نہیں بہو جی آپ کو پتہ ہے اس نے ٹی پو ٹرکا والے قتل کے ٹائم پہ بھی یہی ڈراما کیا تھا جب وہ آمر گولی گاڑی سے نکل کے باگ گیا تو اس نے وہاں سے پستول نکالا اور چیمبر مارا ہے میں خود مار دوں گا میں اسے کر دوں گا جوش دلایا شباز کو جوش دلایا خورم جاز کو جوش دلایا تو کہتا ہے مجھے انڈرورڈ نہ کہیں کہتا ہے میں نائنٹی سیون سے میں ٹیکسے دے رہا ہوں تو کتنا جھوٹا انسان ہے تو نہیں وہ مجھے تو اسے میں نے انٹرویوی جو سنیا اس کا میں نے اسے حران ہو کیوں میں نے کہا اگر ایک بندہ تیس سال سے انکم ٹیکس ریڈر نے جمع کروا رہا ہے تو انڈرورڈ کا تو یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ وہ ہی جمع کروا رہا ہے جیسے باہر جانے کے چکر میں بندہ جمع کروا رہا ہے دیکھیں شاید بھائی ہم بھی دشمندار رہے ہیں آپ ہمارے اوپر سوال کریں گے تو آپ جس مرڈر کی یا جس کیس کی بات کریں گے ہم اس کو مانیں گے بھی اور تسلیم بھی کریں گے تو یہ ایک ایسا بندہ ہے یہ کروائی بھی جاتا مانتا بھی نہیں مانتا بھی اور جیل بھی نہیں جانتا ہے اور جیل بھی نہیں جانتا یہ بھائی جیل تھے جا بھے یہ وہ شہر سیاستان جو ہیں یہ اس نے اپنے اس نے ہاتھ میں لی ہوئے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں اس کے انویسٹر ہیں وہ سارے یہ پیسہ اور یہ مافیا ہے پورا اکبری منڈی کے اوپر بیٹھے رہنا قبضہ کر کے تیس سال سے یہ کیا قائد عظم جتنا بڑا لوئر ہے یہ ہے کیا تو چیرمن بنا بیٹھا ہے تیس سال سے اکبری منڈی کا کیا ڈلیور کر رہا ہے ایک بندہ اپنی بیوی کے جنازے پہ گھر سے نہیں نکلتا تو وہ اس در کیا ہے کہ اس در پوری مارکٹ کو ڈلیور کرے گا یہ بوجھ عمام کے اوپر آ رہا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے یہ ہماری سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے یہ اس نے اون چوہدری کی ایک تصویر کو شاید بھائی اون چوہدری کی ایک تصویر کو کیش کر دیا اس بندے نے دیکھیں اس بندے نے اس کو مطمن کیا میں تمہیں لور میں ایک اچھے عوضے پہ اچھی سیٹ پہ لے کے دوں گا ہم نے اس کے ذریعے اور اداروں کا نام لیا اس نے کہ میں ان کو یوز کروں گا آپ کو پتہ ہے میری اپروچ کتنی ہے تو پانچ کروڑ کی خالی بات نہیں تھی یہ یہ شہر کے اوپر راج کرنے کی باتیں ہو رہی تھی یہ اللہ کی اوپر ایک پلاننگ ہوتی ہے انسان جو نیچے کرتا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے یہ آپ بھائیوں کی جس نے جس نے حق پہ آواز اٹھائی ہے اور جس نے حقیقت پہ آواز اٹھائی ہے یہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آوازیں سنی ہیں اور یہ سوشل میڈیا کی اور دیکھنے والوں کی اور سننے والوں کی محبت میں یہ اتنی آواز بلاند ہوئی ہے بلاج کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو انصاف دلا کے چھوڑے گا انشاءاللہ ناظرین یہ تکیسر بھائی آپ یقین کریں ناظرین کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑی زبردست وعدہ اور آپ اس کو تاریخی الفاظ کو یاد رکھے گا میں بہت عجیب و غریب قسم کو جو دشمندار ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں لیکن انہوں نے جو ہے نا اپنی دشمنی کے باوجود لائف میں اپنی جو ہے نا کسی بندے کو اپنی طرف انگلی اٹھانے نہیں دی بڑی تف لائف بڑی زبردست اور الحمدللہ کہ میرے جیسے دوست دیانہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کیسر بڑی ہمارے بھائی ہیں بہت انٹک تو جیہاں کرتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ ان کی کوئی تیفی بڑ سے دشمنی نہیں ہے یعنی ذاتی تو انہوں نے وہ جو بلاج کی لڑائی نے اپنے گلے ڈالی ہے اور میں میں تو وہ ہوں کہ میں تو آپ کو بتایا نیچرل باتیں کرنے والا بندہ ہوں تیفی بڑی میں نے آپ کو بتایا کہ سودگا مال کھاتے تھے جلے بھی ان کی بکتی تھی اب وہ لوگ کہتے تھے بھائی لوگ اگر یہ کہتے ہیں تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں تو لوگ خود اکسا نیچے فیصلہ کر لیں میرا تو ہر فیصلہ جو ہے پبلک پہ ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میری صرف کوئی لڑائی نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیفی بڑ جا رہا ارفان ملیک کو انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے دو نمبر انٹرویو تھا پچاس زارب سے بچارے نے لیا اور جس بندے سے اسے پیسے لیا ہے میں نے اسے نام ابھی نہیں بتایا رکواس کی ہے وہ انٹرویو تھوڑی تھا وہ تو پچاس زارب میں کوئی رقم ہے تڑی لگا رہا ہے تڑی لگا رہا ہے دیکھیں وہ اس کا تو اپنی عمر کا وہ حصہ ہے تمہارا وہ دیکھ تو بلاج کے قتل کے اوپر اپنا موقف دے کہ میرا کسی سے کوئی تلق ہے یا نہیں ہے کیسے جواب پہلے آگے ہوئے تھے سوال بات دیں بس بس وہ ایسے ہی ہے وہ انٹرویو تھوڑی تھا وہ تو اس نے ایک میسیج دیا پولیس کو لوگوں کو اچھا بلاج میں میرے ناظرین صرف اب یہ بات دیتا ہے کہ کہیں آپ ان بچاروں کو تنہاد نہیں چھوڑ دیں نہیں نہیں انشاءاللہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں آیا جانگا انشاءاللہ جب تک میری سانسیں ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں شاہد بھائی اپنے ساری فیملی کو اپنی گھر کی عورتوں کو اپنے جو چاچے تائے بیٹے جتنے قزن سب کو ملے ایک بلاج کے گھر آیا تھا میں نے ان کو کہا میں اپنا ایک ایک بچہ لے کے آگے ہوں آپ کے گھر تو انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے کیسر بھائی آپ بہادر انسان ہیں آپ کو جانتی ہے آپ نے بڑے بڑے انشاءاللہ بڑے بڑی چیزیں دیکھی ہیں میں نے پتہ کیونے بات آپ کو کہی ہے کہ ہم لوگوں کو جارہا ان کا ساتھ دینا چاہیے دیکھیں شاہد بھائی دیکھیں بات سنیں اگر یہاں اس کی جگہ یہ بھی میرا سکا بھائی تھا ہاں ہم نے دشمنیاں چھوڑ دی ہم اچھا نہیں سمجھتے اس کام کو جو بندہ اپنے باپ کا بھائیوں کا قتل جب چھوڑ کے صلاح کرنے شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کی کرواتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر یہ سوال نہیں ہونا چاہیے پہلے اپنی دے کر کے آ تو اس لیے ہم نے یہ سارا کلچر ختم کیا تھا دیکھیں اس بلاج کی جگہ میرا سکا بھائی بھی اگر قتل ہو جاتا تو پھر بھی تو میں نے اس کی عواز اٹھانی تھی تو میرا یہی سکا بھائی تھا میں اس کی عواز کیسے نہ اٹھاؤں نہیں آپ تو میں نے دیکھ رہا ہوں خدا کی کس طرح ہم نے سب کچھ دیکھا ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں یہاں پہ مبشر لکمان جاتا ہے میتھنے بنے ہوئے ہیں وہ دیکھیں مجھے بڑی شرم آئی میں بڑی عزت کرتا تھا مبشر لکمان کی آپ سوچ نہیں سکتے میں واقعی یہ بڑی تکلیف دیا اس نے برا پروگرام کیا ہے دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس کے ساتھ ہم دردی تو کر سکتے زخم تو نہ کریں اور اتنا بڑا انکر ہونے کے باوجود آپ کو اتنی دنیا فالو کرتی ہے تو آپ نے یہ بہت چھوٹا کام کیا بہت چھوٹا کام کی تو ناظرین یہ تھی آج جو ہم نے بیٹھ کے آپس میں گفت ہوئی میں اس کو انٹریوئی تو کتی طور پر نہیں کہوں گا کیونکہ آپ نے دیکھا کئی جواب میں دے رہا ہوں کیسر بھائی دے رہے ہیں آپ نے سوالات کو آپس میں شیئر کر رہے تھا جو بھی سوال جو آپ ہوتے ہیں اپنی رہنمائی جو ہے اپنے مقصد کی باتیں آپ چوز کر سکیں تو لہذا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے کمنٹ باکس اپنی رہے سے ضرور اگاہ کی جائے اور اپنا ڈھیڑ سرا خیار اکھا کر رہی پاکستان زندہ بار